پاک ایران تعلقات کے نئے اور سنہری دور کا آغاز پشین میں پاک ایران سرحد پر ٹرانسمیشن لائن اور بورڈر مارکٹ کا افتتاح وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر نے افتتاح کیا دونوں رہنماوں کے غیر رسمی ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ فری ٹریڈ کو جلد حتمی شکل دیں گے بورڈر مارکٹ کے قیام سے دو طرفہ تجارت بڑھے گی ایران پر پاوندیوں کے باوجود منصوبوں کو پورا کیا زمان پاک میں چھوپے دہشتگرد حوالے کرنے کی پنجاب حکومت کی ڈیڈلائن ختم کینال روڈ ٹرافک کے لیے بند زمان پاک اور گردو نواح میں پولس کی بھاری نفری تائینات سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے مانیٹرنگ زمان پاک آنے والے ہر شخص کے شناختی کارٹ کی چیکنگ تحریک انصاف کے کارکنوں کی تعداد انتہائی کام سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ ڈی آئی جی آپریشنز ایس ایس پی دھرم پورا پول پر پہنچ گئے ایمران خان نے صحافیوں کو گھر کے اندر بلالیا نگران وزیراعہ پنجاب موسیٰ نکوی نے زمان پاک میں آپریشن کے حوالے سے آلہ سطح اچلاس بلالیا زمان پاک سے فرار ہونے والے آٹھ مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ایس پی سی و لائنز کا دعویٰ تحریک انصاف کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی سابق وفاقی وزیر ملک امین اسلم کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہا نو مائی کے واقعات پر بہت افسوس ہوا پی ٹی آئی کا ایجنڈا دشمنوں کا خواب پورا کر رہا ہے میں پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر نہیں چل سکتا نو مائی کے واقعات کی انکوائری ہونی چاہیے جنوبی پنجاب سے بھی نو سابق ارکان عمران خان کو چھوڑ گئے زہیر الدین علی زی آن ڈوگر کیسر مقصی عبدالحی دستی ملک مشتبہ میتلا نیاز گشکوری آلندار قریشی سجاد چینہ اشرف رند شامل ارکان کا تعلق مظفرگر ملتان لیا خانوال اور ڈی جی خان سے ہے سابق رکنے پنجاب اسیملی آئی شاہ اقبال نے بھی پارٹی چھوڑ دی پولیس نے پورم مظاہرین پر فائرنگ کی پچیس شہری جنبہ حق سینکڑوں زخمی ہوئے چیئرمن پی جائے عمران خان کا الزام ٹویٹ میں لکھا جلاو گھراو کی قلعے کسی بھی آزادانہ تحقیقات میں کھل جائے گی یہ تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کا جواز تراشنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا دوسری طرف نگران وزر اطلاعات آمیر میر نے عمران خان کے الزامات کو جھوٹ اور بےہودہ قرار دے دیا جوابی ٹویٹ کیا پنجاب پولیس کو نو مئی کو مظاہرین پر فائرنگ نہ کرنے کے احکامات تھے عمران جھوٹے الزام لگانے سے گریز کریں عمران خان اور بشرا بی بی کا نیب راولپنڈی میں پیش ہونے سے انکار ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں شہمن تحریک انصاف نے نیب کے الزامات مسترد کر دیئے عمران خان نے وہ کرا کے ذریعے نیب نوٹس کا جواب جمع کروایا جواب میں کہا مقدمات میں زمانت پر ہوں نیب میں پیش نہیں ہو سکتا انکوائری رپورٹ کے بغیر نیب نوٹس کا جواب بھی نہیں دے سکتا دوران حراست نیب نے انکوائری رپورٹ دی جو پولیس لائنز میں ہی رہ گئی انکوائری رپورٹ کے ساتھ کپڑے اور شیونگ کٹ بھی رہ گئی ہے نیب تمام اشیاء فوری واپس بھیجے تمہاری فستائیت ملک دشمنی کا بندوبست کیا جا رہا ہے آئندہ کوئی سیاست کے لیبادے میں ملک دشمنی نہیں کر سکے گا آئندہ کوئی شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہیں کر سکے گا وزیر اطلاعات مریم مورنگ زیب کا عمران خان کے بیان پر عد عمل کہا کہ چیرمین تحریک انصاف نے سیاست کا لیبادہ اوڑ کر ملک اور عوام کو سزا دی ملک کی معیشت کو بھی نہیں چھوڑا عوام سے روٹی اور روزگار چھینا پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ ان بہیمانہ دہشتگردی کے واقعات کے پیچھے تھے یہ میں بات واضح کرتا چلوں یہ سارے پیسے ہم ان دہشتگردوں سے بھروائیں گے پی ٹی آئی دہشتگرد تنظیم بن چکی ہے عمران خان اقتدار کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے عدالتوں نے عمران خان کو قانون سے ہٹ کر ریلیف دیا سندھ کے وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ نو مئی کے پور تشدد واقعات کے پیچھے پی جی آئی کی قیادت ہے دہشتگردوں سے تمام نقصان پورا کریں گے شرجیل میمن نے شرپسندوں کے دھمکی آمیز بیانات کی بھی جوجاری کر دی جنہ ہاؤس پر حملے میں ملوث تین سو سزائد خواتین کی فہرس تیار لسٹ ٹیکنیکل اور انٹیلیجنز ذرائع سے تیار کی گئی لسٹ میں موجود خواتین نو مئی کو جنہ ہاؤس کے اندر اور باہر موجود رہی حکومت پنجاب سے منظوری کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا ادھر تحقیقاتی اداروں نے جیو فینسنگ میں 35 اہم موبائل نمبرز ٹریک کر لیے تمام موبائل نمبرز نو مئی کو جنہ ہاؤس سے آپریٹ ہوتے رہے پولس کے مطابق شاٹلس موبائل نمبرز جنہ ہاؤس کے بعد دیگر تنصیبات کی طرف گئے موبائل نمبرز کے سارفین کے نام اور پتہ موجودہ لوکیشنز ٹریک کی جا رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں شہر پسندوں کے سرکاری املاک پر حملوں کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں نو دس اور گیارہ مئی کو پشاور کے درجن و مقامات پر دھوا بولا گیا آسکری تنصیبات سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا بلوائیوں کی فائرنگ سے چھ عام شہری اور ایک سپاہی زخمی ہوا خیبر پختونخواہ میں دس مئی کو چالس مقامات پر توڑ پڑکی گئی پشاور میں ریڈیو پاکستان کی امانت کو آگ لگائی گئی ہیلیکشن کمیشن آفس پر حملہ ہوا چار افراد جانبہک سترہ سیکیورٹی اہلکار ساٹھ سیویلینز زخمی ہوئے تیمر گراہ دیر اور دیگر جگہوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کا پیچھے رہنماشا محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم تین ایمپیو کے تحت گرفتاری کا لدم قرار دے دی شہریہ رافیدی کی اہلیہ کی رہائی کا حکم شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف درپاس پر سمات شیری مزاری کو حراست میں لینے کا ڈیپیٹی کمیشنر راولپنڈی کا حکم نامہ عدالت میں پیش انصداد دیشتگردی عدالت سے میاں محمود رشید کا سات دن کا جسمانی ریمان منظور پولیس کے حوالے کر دیا گیا جنہ ہاؤس حملہ کیس میں بیماری کے وجہ سے ڈاکٹر یافمین راشد کا جسمانی ریمان مغفر عدالت نے چار دن بعد دوبارہ ریپورٹ مانگ لی ایف آئی اے نے صاحب قضیر عالی پرویز الہی کے صاحب زادے مونس الہی کو طلب کر لیا فائنانشل مانٹرنگ یونٹ کی ریپورٹ پر ایف آئی اے نے مونس الہی کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے پیشنا ہونے کی صورت میں یک طرفہ کارروائی کائندی ابھی دے دیا گیا انزاب انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ 23 مائی کو سمات کرے گا جسٹس اجاز الہیسن اور جسٹس منی بختر تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا کابینہ اجلاس کل صبح 11 بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اجلاس میں ملکی سیاسی اور موشری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کرے گی مردم شماری درست نہیں ہو رہی ہمیں پورا اور درست گنا جائے ہمارے ساتھ کیا مذاب ہو رہا ہے لوگوں کو نہ گن کر انہیں مردہ نہ کہیں ہمیں اپنے حصے کا پانی تک نہیں مل رہا وزیراعظم مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس بولے ملک میں منظم انداز میں افراد تفریح پھیلائی گئی کراچی میں املاک کو جلایا گیا جلاو گھیراو میں ملوث شرپسند گرفتار ہوں گے کراچی میں مردم شماری پھر درست نہیں ہوئی شہر قائد اور حیدر آباد میں گھروں کو کم گنا گیا ایمکی ام رہنما مصطفیٰ کمال کا الزام کہتے ہیں کراچی میں آٹھ لاکھ حیدر آباد میں ایک لاکھ سے زائد گھر کم گنے گئے ہم نے بتا دیا ایمکی ایم اس مردم شماری کو نہیں مانے کی اسیمبلیوں اور سڑکوں سمیت احتجاج کا ہر طریقہ کار اپنائیں گے کراچی کی گنتی پوری چاہیے میر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں مردم شماری میں صحیح ڈیٹا آ جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارا مطالبہ تھا تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے کراچی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس کی ذمہ دار حکومت سے ذات ادارہ شماریات بھی ہے یہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے لسانیت کی بات کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں